نام دہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فوضو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید سامین کرام آج کا ہمارا موضوع ہے دور حاضر میں ازاداری اور ہماری ذمہ داریاں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مشہور و معروف قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور صفینہ نجات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ وآلہ وسلم کو صرف چراغ ہدایت نہیں کہا بلکہ آپ کو اس صفینہ سے تشبیح دیئے جو نجات دلاتا ہے یعنی موجوں کے بیڑوں سے تفادوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی نجات دہیدہ ہے یعنی تفانوں سے اور منجدار سے نکال کر جو کنارے تک اور منزل مقصود تک پہنچا دے حسین وہی کشتی نجات ہے سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کا علم تھا کہ میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب اسلام کی کشتی کفر و نفاق کے بھور میں ہچکولے کھانے لگے گی تو ایسے وقت میں کوئی ایسا ناخدا ہو جو اس کنارے کو کشتی کو کنارے تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکین کو حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے رفقہ کی قربانی دے کر پورا کیا اسلام و مرہون منت ہے حسین کی اس عظیم قربانی کا جس کے سبب دین خدا اور شریعت محمدی بچ گئی الحمدللہ آج اسلام کا پرچم چودہ سو پنتالیس عجری میں بڑے آبو تاب اور شان کے ساتھ سر بلند ہیں اور دنیا کے مسلمانوں اور عالم انسانیت کے رہنما اور قائد کے حسیت سے نام حسین بھی باقی ہے پیغام حسینیت بھی لیکن یہ پیغام کیا ہے باقول شاعر اہلِ بیت کے جہانِ ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو مزید سامینِ کرام بنیادی طور پر یہی امام حسین کا پیغام عبدی ہے کہ جہاں ظلم ہے مظلوموں ہے یعنی جہاں پر ظلم ہے مظلومی ہے تشدد ہے کمزوروں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اگو کے انسانی کی پامالی ہو رہی ہے آوازوں کو خاموش کیا جا رہا ہے وہاں اگر کوئی سچا حسینی ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور وہ ظلم کرنے والوں کو یہ احساس دلائے کہ یہ رویہ یہ رویش غلط ہے آج دنیا کے بیشتر عصو میں مظلوم کی آواز کو خاموش کرنے کے مہم چل رہی ہے لیکن ذکر حسین اور بیغام حسین پر جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ شرط محبت ہے کہ ان مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام حسین کی طرح آواز حق بلند کرتے ہیں ان کے نقشے قدم پر عمل پیدا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق تافت